اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھی یہ چیز آ جائے گی کہ انسان ان چیزوں سے بچے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو جیسے وہ ایک عربی کا شعر ہے اس کا معنی کیا ہے؟ تم الہ سے یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو اس کی محبت کو ظاہر کرتے ہو حالانکہ تم اس کی نافرمانی بھی کرتے ہو یعنی اس کی نافرمانی بھی کرتے ہو اور ساتھ کہتے ہو ہمیں اس سے محبت ہے حازہ یہ بات تو لعمری میری زندگی کی قسم فلقیاسی سوچ میں بھی بدیعو بڑی انوکھی ہے یعنی یہ تو بڑی ہی انوکھی بات ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا لو کان حبک صادقاً اگر تمہاری محبت سچی ہوتی لعتاتہو تو تم اس کی بات مانتے یعنی اگر اللہ سے تمہاری محبت کا دعویٰ سچا ہوتا تو پھر تم اس کی بات ماننے کو مشکل نہ سمجھتے کیوں؟ اس لیے کہ قائدہ یہ ہے لِأَنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُتِعُو کیونکہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا مُتِع یا اطاعت گزار بھی ہوتا ہے محبت اور نافرمانی اکٹھی نہیں ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ سے محبت کا مطلب کیا ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کر لو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَتَّبِعُونِي نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو اس سے تم کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کی محبت نصیب ہوگی